اسلام علیکم دوستو ٹیم گرافیس چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے محفوظ ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوست کافی جو دوست ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کوئی ویڈیوز بنائیں جن کے ذریعے ہم اپنے چینل یا اپنے کسی بھی ویڈیوز کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں تو آج کی ویڈیو بناتے ہیں میں ایک لوڈ تھرڈ بنانا سکھاتا ہوں آپ کو اڈاب فوٹو شاپ میں کہ کس طرح سے آپ پروفیشنل ایک لوڈ تھرڈ جس کے اوپر ٹکر چلاتے ہیں آپ اپنے نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کے تو اس کو ہم کس طرح بناتے ہیں ایک سیمپل میتھڈ اور ایک آسان طریقہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ تھرڈ بنانے کا طریقہ اور جو دوست نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بروقت جو ہے ملتی رہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو ہے اڈاب فوٹو شاپ وہ اوپن کرتے ہیں اڈاب فوٹو شاپ میں نے اوپن کیا ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں میں نے رینڈنگ لگائی ہوئی ہے ایک پروجیکٹ کی تو اس لئے سسٹم تھوڑا سا سلو چل رہے ہیں کریئٹ کرتے ہیں کریئٹ نیو اور یہاں سے آپ نے فیلم اینڈ ویڈیوز میں آنا ہے جہاں پہ آپ نے اس کی ریزولیشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے فول ایچ ڈی رکھیں گے تو آپ اس کو انیس بیس دس ہسی اور اس کی ریزولیشن جو ہے آپ اس کو 300 کر لیں گے اس کو کریئٹ کریں گے یہ ہمارے پاس جو ہے سکرین جو ہماری ایچ ڈی ریزلٹ کی سکرین ہوتی ہے وہ یہ بن گئی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنے لوڈ تھرڈ کو بنائیں گے جس کے اوپر آپ نے ٹکر چلانا ہے یہ ٹولز ہیں سائٹ پہ تو ان کے ساتھ جو ہے ہم سب سے پہلے بوکس کو کلک کر کے ڈراغ کریں گے اور یہاں نیچے جو ہے ہم ایک لوڈ تھرڈ کی شکل کریئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو لیئر جو ہے ہماری اس کو میں ڈبل کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے کلر آور لے میں جا کے میں کلر سیلیکٹ کروں گا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اس کو بیک گیرونڈ جو ہے اس کا آف کرنا چاہتے ہیں آف کر لیں آپ اس کا کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کر لیں کوئی امیج آپ اس کے پر نیچے لگانا چاہتے ہیں سکرین دیکھنے کے لیے تو آپ اس کے امیج بھی بیک پر لگا سکتے ہیں نیچے لیئر ایڈ کریں گے آپ کی امیج جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل میں یہاں پہ آپ سرچ کریں گے وائٹ میپ بیک گیرونڈ یہاں سے آپ اپنی مردی کا کوئی بھی بیک گیرونڈ جا ہے وہ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے لیکن اس پہ وائٹر مارک آ رہا ہے آپ آپ دوسرے کو دیکھیں جس پہ وائٹر مارک نہ ہو تاکہ ہماری لوڈ سٹ جو ہے وہ اس کے پر یہ نمائی نہ ہو تو اس کے ساتھ میں پی این جی ڈال دیتا ہوں جہاں سے مجھے امید ہے کہ مل جائے گا مجھے جی یہ مل گیا اب اس کو آپ نے سیو کرنا ہے پی این جی میں ہے یہ اور اس کے بعد اس کو سیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو لے کے آنا ہے فوٹو شاپ میں اور اس کے بعد اس کو آپ نے اپنی لوڈ تھرڈ کے اوپر جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے شفٹ کا بٹن پریس کیا اور ایرو کی جو ہے وہ ڈان کی وہ میں نے پریس کی ہے ابھی لیئر جو ہے یہ میری جو میری لوڈ تھرڈ ہے اس کے نیچے ہے اب اس کو میں فرنٹ پہ لے کے آتا ہوں اس کا سائز جو ہے آپ نے آلٹ اور شفٹ پریس کر کے اس کا سائز آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں گے بیگرونڈ کو آف کرتا ہوں میں یہاں سے لیئر سیلیکٹ کی اور یہ اس کی اپیسٹی جو ہے وہ ہمیں تھوڑ اسی کم کر لوں گا یہ ہنڈڈ پہ ہے اس کی اپیسٹی جو ہے وہ تھوڑ اسی میں نے کم کر لی ہے اس کے بعد جو ہے ٹاپ پہ جو ہے لوڈ تھرڈ کے جو ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ ورلڈ کا میپ اس کو میں کراپ کروں گا یہاں سے لیئر سیلیکٹ کریں گے جس لیئر کو آپ نے کراپ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں ڈیل کا بٹن پریس کروں گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر باکس کو جو ہے وہ ڈراغ کرنا ہے اور ہماری لوڈ تھرڈ کو جو ہے تھری ڈی بنانے کے لیے ہم اس کے پر ہلکا سا جو ہے وائٹ بیگرونڈ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس کے پر ایڈ کی ہے اب میں اس کو کرتا ہوں کنٹرول شیپ اور ای ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کرتا ہوں کنٹرول اے اور پھر میں اس کو کرتا ہوں کنٹرول ایکس پھر میں کرتا ہوں کنٹرول این جو ہماری لوڈ تھڑ کا سائز تھا وہ یہاں پہ خود بخود جب ہم نے اس کو کٹ کیا تھا وہ خود کریٹ کر دیا اس کے بعد میں اس کو کریٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر بارڈر لگانا ہے وائٹ بارڈر لگا لیں یلو بارڈر لگا لیں یا کوئی بھی بارڈر لگا لیں آپ اس کو لیئر فرسٹ لیئر ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہ لیئر سٹائل میں جا کے آپ نے اس کو سٹروک پہ جا کے کلک کرنا ہے اس کے بعد سٹروک پہ جا کے آپ نے اس کی اپشن کھولنی اپشن کھولنے کے بعد آپ نے اس کا سائز جو ہے جو ہم نے بارڈر لگایا ہے وہ اس کو تھوڑا سا کم کر لیں گے آپ یہاں سے اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کر لیں اس کو ییلو دینا چاہتے ہیں ییلو کر لیں کوئی بھی کلر آپ اس کو یہاں دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اس کے پر کلر ایڈ کر سکتے ہیں تو وائٹ کلر میں نے ایڈ کیا ہے اس کے پر گریڈینٹ میں جا کے آپ یہاں سے بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کے پر بیگڈرونڈ بارڈر جا وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کر لیں آپ اپنی مرضی سے اس کے کلر کی سیٹنگ کلر کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اکے کرنا ہے یہاں سے بھی اکے کر دیں اور اب آپ نے اس کو کرنا ہے کنٹرول شیفٹ ای اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس کو لیئر کو ڈبل کلک کریں گے یہ لاک ہے یہ لاک اوپن ہو جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیں گے اور ادھر سے پھر لیفٹ ڈرائٹ دونوں تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیں گے گیا بیول اینڈ امبوس تھوڑا سا سائز جو ہے اس کا میں نے ڈیپ اس کی تھوڑی سی بڑھائی اور ہلکی سی ہلکا سا بڑھا لیں آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو اور یہ میں نے گیارہ پرسنٹ چاہو اس کو کیا اور اس کے بعد میں نے اس کا سائز وہ میں نے اس کا کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو رکھا ہے ہنڈڈ اور ابھی میں اس کو سیو کراتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے جس مرضی سوفٹر میں آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کائنیا ماسٹر میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں موبائل پہ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اور باقی اگر پی سی پی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اڈاپ فوٹو شاپ سوری اڈاپ پری میر آفٹر فیکٹ اور دوسرے پلیٹ فارم ہیں جو ویڈیو ڈیٹنگ کے سوفٹیئرز ہیں آپ ان کے اوپر بھی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر لیں نیکسٹ ویڈیو جائے وہ اس کی میں آپ کو اینیمیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ ایک سیمپل جو تھی سٹیل ایمیج جو ہوا ہم نے کریئٹ کی تھی لوڈ تھرڈ کی یہ میں نے اس کو جی پی جی سیو کرایا اور اس کو اوکے کیا اس کے بعد میں اپنی سیک کمپیٹر پہ آیا ہوں کمپیٹر پہ آنے کے بعد میں اس کے جو فولڈر تھا اس میں آیا ہوں فولڈر فولڈر کس نام سے تھا فولڈر آپ لوڈ تھرڈ پی اینجی جو ہم نے کریئٹ کی اڈا فوٹو شاپ میں تو اس طرح سے آپ سیمپل اور ایک خوبصورت اور پروفیشنل جو ہے لوڈ تھرڈ اپنے نیوز چینل کے لیے بنا سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ جلدی آپ دوستوں کے لیے لے کے آوں گا جس میں ہم لوڈ تھرڈ کو اینیمیشن منائیں گے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ٹی ایم گرافیس چینل کو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں